یا کناپدو یا کناستائین آج میں نے اپنی قوم سے بات کرنے کی اس لیے ضرورت سمجھی کیونکہ اب یہ ایک ہماری اسیمبلی کے اندر ایک منی بجٹ آیا ہے اور یہ جو منی بجٹ ہے اس سے ایک عوام کے اوپر ایک پورا ایک مزید اور مہنگائی کا بوجھ پڑھنے لگا ہے تو میں اپنی قوم سے صرف کیونکہ میں بڑی دیر سے آپ سے باتیں کرتا رہا ہوں میں صرف آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا پاکستان سے یہ ہونا ہی تھا جب ہماری حکومت ہٹائی گئی تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کے مسئلوں کا حل صرف ایک ہے وہ الیکشنز کروائیں اور عوام کے منڈٹ سے ایک حکومت لے کے آئیں جو حکومت پھر وہ فیصلے کرے ملک کے لیے جو مشکل فیصلے ہیں لیکن کیونکہ عوام کے منڈٹ سے وہ حکومت آئی ہوگی وہ فیصلے کر سکے گی اور میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ پاکستان کے مسئلے مسائل کا کوئی حال نہیں ہے ہماری جب حکومت ہٹائی جو سازش ہوئی اور جب گرائی گئی تو میں نے یہ ایک چیز بار بار کہی کہ جو نئی حکومت آئے گی اس سے یہ ملک سنبھالا نہیں جائے گا جو وہ آج کہتے ہیں جو صاحب کے جناب عمران خان ملک برباد کرنے لگا تھا اس کو بھی بتایا کہ دیکھیں اگر آپ نے اس وقت سیاسی استقام نا قائم کیا یعنی کہ اگر پولٹیکل انسٹیبلیٹی آتی ہے تو یہ جو آپ نے چوروں کا پلندہ جو کٹھا کر کے ہمارے اوپر مسئلت کرنے لگے ہیں یہ نہیں سنبھال سکیں گے تو آج یہ جو منی بجٹ ہے یہ ذرا پوری کہانی دیکھیں کہ دس گیارہ مہینے میں پاکستان کدھر سے کدھر پہنچ گیا اور میں آج یہ پہلے بجٹ کے اوپر اپنا چھوٹا سا تفسرہ کر کے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رکنا نہیں لگے ہیں یہ ہم اگر آئی ایم ایف کی بات چیز بان بھی گئے یہ ابھی یہاں رکنے نہیں لگا ہمارے ملک کا جو تیزی سے ہم دلدل میں پھسے ہوا ہیں اور پھستے جا رہے ہیں دیکھیں جب ان کی حکومت آئی تو سب سے پہلے دنیا پاکستان کو کیسے دیکھتی تھی ہمارا جو جس کو کہتے ہیں ایک دیفولٹ رسک ریشو کہ ایک ملک نے جو کرزے لیے ہوئے ہیں وہ کیا چانس ہے وہ کرزے کا دیفولٹ کرنے کا وہ پانچ فیصد تھا آج ملک کے حالات یہ ہیں کہ جو لیٹسٹ جو انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسی جو بتاتی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کیا ہیں اس میں فچ ایک ایجنسی ہے اس نے ٹرپل سی مائنس کر دیا پاکستان کو یعنی ہم آپ وہ سری لنکا کی سٹیج کے پر پہنچ گئے ہیں کہ دنیا ہمیں وہ دیکھ رہی ہے وہ ملک جو کہ اب ایک باسکٹ کیس بن گیا یعنی وہ ڈیفولٹ کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ کسی باہر کے ملک نے اس ملک کو کرزے بھی نہیں دینے کمرشل بینکس نے کرزے نہیں دینے کوئی انویسپنٹ نہیں پاکستان میں آنی تو جو آج حالات ہیں اس کے اندر اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ہم یہ باتچیت مان جائیں گے اسے ملک ٹھیک ہو جائے گا اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے کیونکہ جو مشکل حالات اب یہ مزید اور بگڑیں گے تو میں پہلے اپنی قوم کو صرف یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت ہٹائی گئی تھی اور آج عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے میں مخاطب ہوں اپنی عام عوام سے اپنی میڈل کلاس سے سیلریڈ کلاس جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ آج کس مشکلات سے گزر رہا ہے میں وہ لیکشری آئیٹمز کی نہیں بات کر رہا کہ بڑی بڑی گاڑیوں کی امپورٹڈ چیز کی اور وہ جو ہماری پیسے والے لوگ چیزیں لیتے ہیں اس کی مہنگائی کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں جو ساری جو خواتین آج میرا یہ سن رہی ہیں جن کو اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہے اپنی خاندان کو صحیح بچوں کو صحیح کھانا کھلانے کے لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر آج کیا گزر رہی ہے ذرا یہ دیکھ لیں جب یہ ساروں نے مل کے یہ جو آج پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ سارے کہتے تھے جی مہنگائی ہو گئی مہنگائی مارچ کرو چار پہ ہم نے وہ پٹرول کی قیمت اوپر کی تو کہا کہ پیٹل بم گر گیا ہے تو انہوں نے ایک دفعہ وہ فضل رمان آ گیا تھا مہنگائی مارچ کر کے دوسری طرح وہ کام پہ ٹانگنے والے بلاول آ گیا تھا اس کے بعد ایک دو دفعہ فضل رمان اور اس کے بعد مریم نے کوئی راستے میں رہ گئی تھی اس کی بھی لانگ مارچ لیکن سب کا ایک کہہ رہے تھے کہ مہنگائی سے لوگ تباہ ہو گئے تو آج اللہ کیونکہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کی وعدہ ہے کہ وہ سچ سامنے لے آئے گا ذرا آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آٹا ہمارے دور میں ساٹھ روپے کلو تھا آج ایک سو پینتیس روپے کلو پہنچ گیا ہے جو عام آدمی کھانے کی اس کی پینے کی چیز ہے جو گھی ہے وہ تین سو اسی عرب تھا آج چھ سو عرب کیجی پہنچ گیا ہے جو چکن عام آدمی کی جو خاص طور پر کبھی کبھی اپنے بچوں کو وہ چکن کھلاتے ہیں وہ تین تین سو پینتیس روپے کیجی سے سات سو روپے کیجی پہ پہنچ گیا ہے جو دالیں ہیں جو عام آدمی گھروں میں عام آدمی کی تو دال دال روٹی پیاز پیاز کی قیمت دگری سے بھی زیادہ ہو گئی ہے دالیں گئی ہیں دھائی سو روپے کیجی سے چار سو روپے اور اب کسان دیکھیں ہمیں جب تک کسان کو نہیں اٹھاتے اور جو ہم نے پوری کوشش کی اٹھانے کی اور ماشاءاللہ ہمارے دو روپے آخری دو سال میں کسانوں کے پاس ریکارڈ پیسہ آیا ہم نے ان کو ٹائم پہ جو گنے کی فصل کٹتی تھی شگر مل سے ٹائم پہ پیسہ لے کے دیا پوری قیمت لے کے دی کٹوتی ختم کی ٹائم پہ پیسہ ملونا اپنی زمینوں پہ لگایا ریکارڈ چار فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن دو سال ہوئی ہماری یعنی بمپر کراپس ہوئی تو آج وہ جو یوریا استعمال کرتا ہے وہ سولہ سو اٹھ سٹھ روپے ہمارے دور میں تھا آج یوریا گیا ہے تین ہزار روپے پہ ہمارا جو پھر میں اور بھی چیزیں جو گھر بنانے کے لیے سریعہ لوگ استعمال کرتے ہیں سیمنٹ استعمال کرتے ہیں تو سیمنٹ گیا ہے آٹھ سو پینسٹھ روپے سے ایک ہزار باسٹھ روپے پہ جو سریعہ استعمال کرتے ہیں وہ دو لاکھ دو لاکھ روپے ٹن سے سلیب سے وہ گیا ہے تین لاکھ پانچ ہزار پہ دو لاکھ سے تین لاکھ پانچ ہزار پہ اب جو لوگوں نے گھر بنا رہے ہیں کنسٹرکشن کر رہے ہیں ان سب کو مشکلیں پڑ گئی ہیں جو پروجیکٹس تھے ہمارے مثلا آپ سڑکے بن رہی تھیں جو پرانے پروجیکٹس چل رہے تھے ان سب میں مشکلیں پڑ گئی ہیں ہم جو شوکت حانم بنا رہے ہیں اور جو انشاءاللہ اس سال کی end میں کھلنا تھا کراچی میں اور وہ سارے ہمارے جو جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ سارے اپسٹ ہو گئے ہیں امپورٹس رک گئی ہیں جو سٹیل کی امپورٹس تھی کئی چیزیں رک گئی ہیں سارے اس طرح پروجیکٹس جو ongoing پروجیکٹس ہیں سب متاثر ہو گئے ہیں یہ جو قیمتیں بڑی ہیں سیمنٹ کی اور سٹیل کی لوگ گھر بنا رہے تھے ان کے گھروں کے قیمتیں ایک دم اوپر چڑ گئی ہیں پھر دوائی ہیں انہوں نے امپورٹس کے پر جو بین کیا ہے جو life saving ڈرگز ہیں جو خاص طور پر آپ استعمال کرتے ہیں کینسر کی ڈرگز ہارٹ کے لیے وہ ان سب میں قلت آ گئی ہے کیونکہ یہ جو سوچے سمجھے بغیر سب امپورٹس باند کی ہیں جس میں متاثر ہو رہے ہیں ہاسپٹلز اور اور وہ مریض جن کی سیریس بیماری ہیں اچھا اب اب یہ نئے بجٹ آ گئے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اب تک جو مہنگائی ہوئی تھی اب یہ جو انہوں نے ابھی جو آج لے کے آئے ہیں اس کے اندر گیس اور بجلی میں عوام آدمی کی پھر بات کر رہا ہوں کہ جو جو گیس کا جس کا بل تین ہزار کا آتا تھا وہ آج آج ہو جائے گا چار ہزار تین سو کا جو بجلی کا بل جن کے گھر دس ہزار آتا تھا وہ تیرہ ہزار پہ چلا جائے گا سو یہ مزید ہی میں آپ کو آج کے بل کے بعد جو مہنگائی ہے سیلز ٹیکس اکروس دو بورٹ بڑھا دی ہے یعنی ساری چیزیں کیونکہ سیلز ٹیکس انہوں نے بڑھایا ہے ساری چیزیں اس سے مہنگی ہوں گی اور جو بھی میں نے سریعہ کی اور سیمنٹ کی بات کی تھی ان کے اوپر جو گیس سریعہ بنانے کے لیے جو سٹیل میلز کو گیس جاتی تھی اس میں چودہ فیصد انکریز کر دیا ہے تو اس کی قیمت اوپر جائے گی سیمنٹ دس فیصد گیس کی قیمت انکریز کر دیا ہے تو مزید اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی یوریا کے لیے جو پھر کسانوں کا مسئلہ آئے گا یوریا کے لیے جو گیس ستر فیصد اس پر ستر فیصد گیس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے جو یوریا یعنی جو جو خات کی فیکٹریز کے اوپر گیس جاتی تھی تو اس سے ایک بوری کے اوپر تین سو پجتر روپے کا اضافہ ہو جائے گا اب کسانوں کے لیے اور کسانوں کو آگے مشکل پڑی ہوئے کیونکہ ٹیوبیلز کے اوپر جو بجلی کی تھی اس کی سب سڑی ختم کر دی ہے تو مزید اور کسانوں کے لیے اور ایک اور عذاب آ رہا ہے اب اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ دو چیزیں ہوگی ایک مہنگائی بڑھے گی مہنگائی آگئی پچاس سال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے میں نے پھر سے کہا کہ ان کی ساری کیمپین ہمارے خلاف کیا تھی کہ ہم نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہمارے دور پہ جو مہنگائی تھی وہ بارہ فیصد تھی وہ آج پہنچ گئی ہے تیس فیصد کے اوپر اور مزید بڑھنے والی ہے جو سب سے خوفناک چیز ہے جو فود انفلیشن جو کھانے پینے کی چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں وہ ہمارے دور پہ سولہ فیصد تھی آج چالیس فیصد پہ پہنچ گئی ہیں تو اس سے جو عام آدمی ہے میں پھر سے کہتا ہوں جو سیلریٹ کلاس ہے پہلے تو مہنگائی میں وہ پسیں گے ساتھ ساتھ یہ جو انہوں نے چیزیں بڑھائی ہیں جو انہوں نے امپورٹس کے اوپر جو ان کی غلط پالسیز تھی جو ناہلی تھی اسے فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں ہماری جو ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی ہماری جو انڈسٹری اضافی تیزی سے بڑھ رہی تھی آج وہ منفی پہ چلی گئی ہے جو انڈسٹریز جو ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ فیصلہ بات جا کے دیکھیں جدر مزدور نہیں ملتا تھا آج بیروزگاری شروع ہو گئی ہے ایک طرف بیروزگاری ایک طرف مہنگائی انڈسٹریٹ انہوں نے ریکارڈ اوپر کر دی ہیں اس کا مطلب کہ جو بھی آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرے گا وہ ساتھ اوہ سوچے گا کیونکہ انڈسٹریٹ اوپر چلے گئے سود کی شرائطی اوپر چلے گئی ہے تو ایک طرف مہنگائی دوسری طرف بیروزگاری اب میں جو آج میرا اصل آج آپ سے باتشید کرنے کا مقصد کیا تھا اب آگے ہم کیا کر رہے ہیں جا کر رہے ہیں میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مزید مہنگائی آئی ہے اور یہ جلدی جلدی رونے کی ہے شروع میں ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا تھا اپنے این آروں کے اوپر انہوں نے وقت گزارا ان کو صرف ایک پڑی ہوئی تھی کہ کس طرح کے ان کے گیارہ سو عرب روپے کے ان کو پر کرپشن کیسز تھے وہ ختم ہو ہم ہر سال ہمارے ساڑھے تین سال کے اندر ہر سال جو نیب ریکاور کرتی تھی چوری کا وہ ایک سو ساٹھ عرب روپے تھا ہم نے چار سو اسی عرب روپے اپنے دور میں نیب نے ریکاور کیا تھا ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے یہ پرانے کیسز تھے لیکن ہماری دور میں نیب پیسے ریکاور کر رہی تھی کیونکہ ہم کس کو بچا نہیں رہے تھے اب گیارہ سو عرب روپے کے جو کرپشن کیسز انہوں نے ماف کروالی ہیں تو ایک طرف قوم کی کمر توڑ دی ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے دوسری طرف انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ماف کروالی ہیں اور تیسری طرف روپے ڈالر کے بنسبت نوے روپے گرہ ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ ڈالر مہنگا نہیں ہوئے اور اتنی تیزی سے روپے گرہ رہی ہے تو قوم کے لیے تو کیا ہوا ایسے اگر آپ کی تیس ہزار روپے تنخواہ تھی آج صرف وہ بیس ہزار روپے کی تیس ہزار روپے کی تنخواہ بیس ہزار کی چیزیں خرید سکتی ہے آج جو ڈیویویشن ہوئی ہے ساری قوم کا جو جیسے کہتے ہیں جی ڈی پی کیونکہ جی ڈی پی ڈالر سے میجر ہوتی ہے تو پر کیپٹا انکم ڈالر سے میجر ہوتی ہے وہ ساری نیچے آگئی ہے ان کے ہوتے ہوئے جب سور تقریبا نوے نوے باہر مارکٹ میں جاؤ تو وہ سور روپے کے بھی سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے تو جبکہ ایک قوم کی دولت میں کمی ہوئی ہے یہ جو سارے تیس سال سے ملک کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں ان کے ایونسیل اپارٹمنٹ اور ان کے میفیر میں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ون ہائٹ پاک اور یہ جو باہر ہوتل خریدے ہوئے ہیں اور انہوں نے بینامی چیزیں خریدی ہوئی ہیں باہر بینکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں قوم کے لیے نوے روپے ان کی دولت میں کمی اگر روپے میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے باہر پیسے میں پاکستان کے مقابلے میں ان کے پیسے میں نوے روپے زیادہ امیر ہو گئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا اس لیے انہوں نے آتے ساتھ کبھی کوئی پروائی نہیں کی کہ کیا انہوں نے اگر ان کو سازش کے تحت بٹھائی دیا تھا کیونکہ عمران خان ملک تباہ کر رہا تھا تو ان کو انہوں نے آ کے کوئی روڈ میپ دینا تھا کہ ہم نے ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ یہ تو بڑے تجربہ کار تھے ہم تو جی اساق ڈار نے کہا میں روپے کو دو سو ڈالر کو نیچے لے کے آؤں گا میں آئی ایم ایف کو سامنے یہ کر دوں گا بڑی بڑ کے ماری میں تجربہ کار ہوں آج یہ بتائیں کہ انہوں نے ملک سے کیا کیا ہے اور جو ان کے ہینڈل لے کے آئے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ نے یہ ملک سے کیا کیا ہے کون جواب دے آج آج جو ابھی یہ جو شروعات ہے ابھی یہ جو جو نوے روپے ڈالر کے جو گرہ جو روپے گرہ ہے ڈالر کے مقابلے میں ابھی اس کی مزید مہنگائی آنی ہے جو ایک ٹائم تھوڑی ٹائم کے بعد جب آپ کا روپے گرتا ہے تو جو باہر سے چیزیں لے کے آتے ہیں وہ ٹائم کے بغیر بعد مہنگی ہونی شروع ہوتی ہے تو نہ تو انہوں نے کوئی تیاری کی نہ ہلی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کر کر کے ملک کو آج یہاں پوچھا دی ہے کہ اس طرح کا بجٹ لانا پڑا ہے اور کوشش کر رہے تھے کہ آریف علوی کے اوپر سارا بوجھ ڈالے پارلیمنٹ میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈیبیٹ ہو اس کے اوپر اس سے کہتے تھے آرڈننس سائن کرو تاکہ یہ بج جائیں کہ پارلیمنٹ میں ان کے اپنے لوگ یہ جو بجٹ لے کے آ رہے ہیں وہ کیا بولیں گے اس کے اوپر قوم کے اوپر سارا بوجھ خود اپنی کرپشن کے کیسز معاف اور کوئی آگے راستہ بھی نہیں ہے روڈ میپ بھی نہیں ہے میں آخر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے بیکرز ہیں یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پاس کوئی اگلا آگے کا راستہ نہیں ہے یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ آئی ایم ایف کے ڈالرز آ جائیں گے تو وہ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے تھوڑی دیر کا تھوڑا سا آرام آئے گا لیکن کینسر جب تک کٹ کے نکالی نہ جائے یہ کینسر پھیلتی جائے گی یہ کرزیں بڑھتے جائیں گے عام دنی سکڑتی جا رہی ہے ہماری ریمیٹنسز جو ہمارے دور میں سترہ فیصد انکریز کر رہی تھی ہماری ریمیٹنسز میں سترہ فیصد اضافہ ہو رہا تھا جو اکتیس عرب پہ پہ پہنچ گئی تھی وہ ان میں اب گیارہ فیصد کم ہی آگئی ہے تو پہلے تو اضافہ ختم ہوا اور پھر گیارہ فیصد کم ہی آگئی ہے یعنی جو ڈالرز آنے تھے ریمیٹنسز سے وہ کم ہو گئے ہیں ایکسپورٹس گر گئی ہیں ہماری تو ہمارے پاس تو جو عام دنی ہے وہ تو سکڑتی جا رہی ہے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے لیکن کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ تو کرزیں ہی لی ہیں نا آئیم ایف سے اور ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ اور بھی ملٹی نیٹرلز کرزیں دیں گی تو وہ تو کرزیں ہیں تو یہ حل تو نہیں ہے حل کیا ہے حل جو میں تب سے کہہ رہا ہوں میں نے کوشش بھی کی اپنی گورنمنٹ خود میں نے ڈیزولو کی ایپرل میں الیکشنز کروانے کے لیے لیکن پورا پلان بنا ہوا تھا کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا یہ امران خان بہت خطرناک ہے اس ملک کا ملک کے لیے تو اس تب سے وہی ابھی بھی حل ہے اس ملک میں اگر ہم نے صاف اور شفاف الیکشن نہ کروائے ایک پبلک مینڈیٹ سے گورنمنٹ نہ آئی جو کہ پبلک جس کے پیچھے کھڑی ہو جس گورنمنٹ کے وہ گورنمنٹ پھر مشکل فیصلے کرے وہ جو میں کینسر کو کاٹ کے نکالے ملک سے سٹرکچل ریفارمز کرے جو آج ملک کی ضرورت ہے رول آف لوگ قائم کرے گورننس سسٹم ٹھیک کرے تب جا کے یہی جو کرائیسس ہے یہ ہم فائدے میں اس کو کر سکتے ہیں یہ جو ہم دل دل میں پسے ہوئے اس میں نکلتے نکلتے ہم ملک کو پوری طرح اٹھا سکتے ہیں یہ ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کرائیسس کا اگر اس کرائیسس سے ملک میں اصلاحات کریں لیکن وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کے پاس پبلک پیچھے کھڑی ہو جب آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں تو آپ ان پی ڈی ایم کے یہ جو اوپر ساٹھ فیصد لوگ زمانت پہ ہیں کرپشن کیسز پہ اور ان کا سلوشن یہ ہے کیونکہ ان کے پاس تو حل کوئی نہیں ہے ان کا سلوشن یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر ساٹھ ایف آئی آر کاٹ دو اس پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو ان کو اوپر تشدد کرو ان کو خوف پھیلاؤ ان کو ڈراؤ دھمکاؤ اور اس طرح کرو کہ جب وہ بلکل پارٹی ان کی ٹوٹ جائے تو پھر الیکشن کرواؤ وہ ہونے نہیں لگا کیونکہ آپ جتنا زیادہ دبائیں گے وہ پارٹی اتنی اور اٹھتی جا رہی ہے پبلک کوئی بے فکوف تو نہیں ہے پبلک تو فیصلہ کر بیٹھی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں تو صرف اور صرف عمران خان کو باہر کرنے کے لیے ملک کو تباہ نہ کریں یہ اصل میں جانا ہے ہماری سیکیورٹی کے اوپر جو آج ہمارے حالات ہو گئے ہیں ہم تو کسی کے سامنے اب کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں تو انہوں نے ملک کو ادھر پوچھا دیا تین سو ارب ڈالر سے کم تو ریزلز رہ گئے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کہ اپنے پیر پہ کھڑے ہوں کسی کو کہے کہ نہیں جی ہمیں پاکستان کی خداری چاہیے ہم پاکستان کی سوورنٹی چاہیے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب ملک احالات یہاں پوچھا دیئے اس کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے طریقہ یہ نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کروا ہو وہ الیکشن کمیشن جناب بیٹھی ہوئے کریں ہم الیکشن نہیں کرواتے وہ بہانے مار رہے ہیں الیکشن کے پاکستان کا آئین کہتا ہے نوے تین میں الیکشن کرو کوئی بہانہ مار رہا ہے صرف ڈرے ہوئے ہیں الیکشن آرنے سے پاکستان کی آئین کی وائلیشن جس طرح کی جا رہی ہے اور جس طرح آگے پلان بن رہا ہے یہ جو بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے وہ اپنی ذاتی فائدہ اٹھا دیں گے وہ ملک کو ڈبو دیں گے اور میں آج اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہم بڑے آرام سے ملک کے اندر اس وقت اگر ہم چاہیں اتنی بڑی پارٹی ہے ہم اگر وہ مظاہرے کریں اور ملک بند کرنے کوش کریں سٹرائکس کریں ملک تو آگے احلات بھو رہے ہیں اس لیے ہم نے پورا منتجاج کا فیصہ کیا کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں بتانے کے لیے کہ آپ اس طرح ایک ملک کو استعمال تھوڑے سے لوگوں کے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کر سکتے یہ ملک بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہ تھوڑے سے لوگ اس ملک کو اپنے مفادات کے لیے تباہ نہیں کر سکتے اس لیے ہم جیل بھرو تحریک کی پوری تیاری کر رہے ہیں میں اناؤنس کرنے والا ہوں اور لوگوں کا صرف خوف دور کرنے کے لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوف پھیلا کے جلوں میں ڈال کے ایف آئی آرز کر کے یہ اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے اور پھر کسی نہ کسی طرح دادلی کر کے ایک ایک وہ الیکشن کمیشن بے زمیر الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک جانبدار الیکشن کمیشنر کے لیے یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کو استعمال کر کے کسی طرح پھر ان چوروں کو مسلط کرنے گے یہ ہونے نہیں لگا ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے اور میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں پھر سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں وہ ہم اس موڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جس کا ہم سب کو خطرہ تھا کہ ایک دن جب سے یہ ایمپورٹڈ حکومت آئی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم یہاں نہ پہنچ جائیں ہم وہاں پہنچ گئے ہیں ہمارے سامنے آپ صرف دو راستے ہیں ہم چپ کر کے اب انتظار کریں کہ مزید ملک تباہی کی طرف جائے یا ہم ایک پرمن اتجاج کی تحریک کے اندر سب شامل ہو اور بتائیں ان کو کہ آئین اور قانون کے بغیر کوئی دنیا کا معاشرہ نہیں چل سکتا دنیا کا معاشرے جتنے بھی ہیں وہ رول آف لاؤ پہ چلتے ہیں اور رول آف لاؤ آئین ڈیفائن کرتا ہے اور آئین آپ کو کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کروائی جائے اس سے جتنا آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے آپ ملک کو ادھر دھکیلتے جائیں گے جدھر ملک جس کو کہتے ہیں بنانا رپبلک جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے ادھر ملک کو دھکیلا جا رہا ہے ہم یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے اور میں نے صرف اپنے لوگوں کو بھی سب کو تیار کیا اپنی قوم کو کہ ہم ایک پرم منتجاج کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی نیتی نظر آرہی ان کی آئین کے اوپر چلتے ہوئے نوے دن میں الیکشن کروانے کی پاکستان زندہ بات